پاکستان میں سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنائی گئی جس کو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ، ساری منسٹریز، ریگولیٹرز، انیبلرز، فنڈرز تمام ایک ٹیبل پر موجود ہوں تاکہ جتنے بھی کروس سیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے وہ وہیں پہ کیا جا سکے فر انسٹنس ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیٹلیٹ کے ذریعے لوگ انٹرنیٹ سرویسز یوز کر سکیں اور یہ بلکل نئی ٹکنالوجی ہے اس کے لیے ہمیں سپیس ٹکنالوجی سپیس پالیسی بنانی تھی اور اس پیس پالیسی کو بنانے کے لیے آئی ٹی منسٹری کا بھی رول ہے لیکن پی ٹی اے کا بھی رول ہے اس کے لیے اس میں سپارکو کا بھی رول ہے پاکسیٹ کا رول ہے سپی ڈی کا رول ہے اس میں فائننس منسٹری کا رول ہے تو یہ تمام مل کر ایک پالیسی تشکیل دیئے جس کی وجہ سے ایک بلکل پاکستان میں یک سر اب تبدیلی دیکھیں گے کہ اب لو آر بیٹ سیٹلیٹس کے ذریعے بھی لوگ انٹرنیٹ سرویسز حاصل کر سکیں گے اسی طرح سے اب یہ جو مرجر پروپوز کیا گیا ہے اس میں افکورس کامپیٹیشن کمیشن کا رول ہے اس میں منسٹری فائننس کا رول ہے اس میں منسٹری فائننس کا رول ہے اس میں منسٹری فائی ٹی کا رول ہے اس میں پی ٹی اے کا رول ہے تو یہ تمام ڈیفرنٹ منسٹریز اور ادارے مل کر اگر کام کریں تو ہی چیزیں تیزی سے چل سکتی ہیں ادروائیز آپ کو پتا ہے کہ گومنٹ ادروائیز بہت بیروکریٹک ہو سکتی ہے ریٹ ٹپ ہو سکتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کئی ماہ کے لیے علج کے رہ سکتے ہیں جیسے اب میں بار بار کہتا ہوں فائیو جی سپیکٹرم کا آکشن کرنے چلے ہیں فائیو جی سپیکٹرم اس لیے آکشن ہی ہو پا رہی تھی کہ وہ سپیکٹرم اویلیبل ہی نہیں تھی اس میں ڈسپیوٹس تھے کوٹ کیسز تھے ایک کوٹ کیس تھا جو سن دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک التوا کا شکار تھا اور جب اس کو ایسی ایف سی نے ٹیک اپ کیا اور سندھ ہائی کوٹ نے اس میں خود سے انوالفمنٹ اور اہنمائی انہوں نے پروائیڈ کی اور خود سے اس کو دیکھنا شروع کیا تو وہ کیس جو دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک التوا کا شکار تھا جس کے بغیر سپیکٹرم کی آکشن نہیں ہو سکتی تھی اس کو انہوں نے دو ہفتے میں ابتالی ہے اور آج وہ سپیکٹرم انہوں نے گفرمنٹ کے حوالے کر دی ہے جس کو اب آکشن کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ ایکزیمپلز ہیں جس میں ایس ای ایف سی کا جو رول ہے اور جو نیشنل ایمپورٹنس کے پروجیکس اور انیشیٹیوز ہیں ان کو ڈرائیو کیا جائے یہ اس کی منفیسٹیشن ہے اس کی ایگزیمپلز ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ بہت کامیابی سے اور بہت تیزی سے آگے کی طرف چاہ رہا ہے